ہمارے پاس کام بہت زیادہ کرنے والے ہیں دیکھیں یہ ہمارا سارا دریڈر ہے تو ابھی ہم نے ان کا صاف صفائی کرنی ہے یہ نیچے سے سارا پھوکر نکالنا ہے نکال کے ہم نے ریت اور مٹی مگوائیہ وہ ڈالنی ہیں یہ میں نے نئے کیج بنایا ہے یہ مجھے لازمی بتائیے گا کیسے بنے بھائی بڑی محنت کی ہے میں نے اس پہ تین چار دن لگائے ہیں میں نے اس پہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ سے کافی محنت کے ساتھ اور ابھی میں کامیابی پہ پہنچ چکے ہیں یہ ہمارے نئے پٹھیاں پٹھے ہیں جو ہم تیار کر رہے ہیں اپنے لئے یہ بریڈرز اور یہ ہمارے بلیک پولیش میں اور یہ ہمارے شامو کا بچہ ہے اور 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 ابھی آپ دیکھیں ماشاءاللہ پھٹو ہو چکے یہ کوشش ہے کے ساتھ ایک اور بنا لوں لیکن ابھی ضرورت نہیں تھی ابھی اتنی ضرورت تھی تو اس لئے میں نے اتنا ایکسرا خرچہ اور فضول خرچی کرنا مناسب نہیں سمجھا ہمارے پاس باہر بھی کیج کافی ہیں لیکن ابھی باہر بھی اتنا گند پڑا ہوا ہے اور یہ ہی در دیکھیں میں نے سارا کچھ ویسے کا ویسے پڑا ہوا دیکھیں سارے اوزار ابھی میں نے کٹھے کیے ہیں تو میں نے خود اپنے ہاتھ سے بھائی پوری محنت کر کے بنائے ہیں میں نے کچھ بھی کبھی کسی مصری سے کوئی کام نہیں کروایا سارے خود با خود اپنے ہاتھ سے بنوائے ہیں ٹھیک ہو گیا ابھی میں نے یہ صاف صفائی کرنی ہے چوزیں نکلے تھے تاب سے پرسوں کے انڈے یہ ہی پڑے ہوئے ہیں تو ابھی چلتے ہیں صفائی کرتے ہیں پھر انشاءاللہ آپ کو ویڈیو آگے شیئر کروں گا ابھی کے لئے اجازت دیں اچھا جی کافی تھکنے کے بعد کافی لمبا محنت کرنے کے بعد اب اتنی صفائی ہو چکی ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ لیں سارے برڈز کے اوکیجز بھی اوپر سے صاف ہو چکی ہیں یہ دیکھ لیں ہم نے مٹی اور ریت کو مکس کر کے ڈال دیا ہے ٹھیک ہو گیا سب فٹ ہو چکا ابھی جانوروں کو نہلا بھی دیا ہے ان کو نا ہلکا سا جو ہوتا ہے نا پسو والا سین وہ ٹھنڈ میں ہم نے نیچے ڈالا ہوا تھا پھوکر اور اس کی صفائی نہ کرنے کی وجہ سے اس میں پسو والا سین بناتا لیکن اللہ کے کرم ہے ہم نے پہلے ہی ریکاوری کر لیا ابھی فٹ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی ہمارے سارے برڈز ٹھیک ہو چکے ہیں اپنے اپنے کیجز میں آ چکے ہیں ماشاءاللہ سے عدلہ بدلی بھی ہو گیا کیجز کی ابھی میں ان کی صفائی بھی ہو چکی ہے اور یہ جودے بھی تر آ چکے ہیں ہمارے ماشاءاللہ سے یہ بھی سارے ادھر آ چکے ہیں اور اب یہ صفائی رہتی ہے میں اب یہ کر کے پھر آپ کو دوبارہ ملتا ہوں انشاءاللہ جلدی شکر الحمدللہ ہماری صفائی ہو چکی ہے پنکھا لگ چکا ہے اور سارا ہر چیز اوکے ہو چکی ہے پورے سیٹا پہ اور ماشاءاللہ سے ہمارے سارے برڈ خوشک بھی ہو چکے ہیں میڈسن لگائی تھی تب گیلے تھے تو بھی ماشاءاللہ جلکو ڈرائے ہو چکے ہیں اور اپنی اپنی کرتوتوں پہ لگے رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے یہ بھی ڈرائے ہو چکے اور انہوں نے انڈے بھی دے رہی ہیں نئے کیج میں اور ماشاءاللہ یہ بھی ٹھیک ہو گیا ان کو تھوڑی تھوڑی گرمی لگ رہی ہے اور ان کو بھی اچھا یار آپ کو ہمارا آج کا ویلوگ کیسا لگا اس پہ لازمی کمنٹ کیجئے گا اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک تو آپ نے ہر صورت کرنا ہے اور چین کو سبسکرائب اور فالو ہر صورت کرنا ہے دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ انشاءاللہ نئے آنے والی ویڈیو ایک میں ہم ملتے رہیں گے بہت ان تھک محنت کے بعد یہ سیلا ملائے کہ ساپ سفائی ہو چکی ہے ہمارے